اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے حسن ایڈ حسین کچھن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ رائز جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ایک چیسٹ کا میں نے پیس لیا ہے جسے میں عبال کر ریشے کر روں گی تین عدد چاہیے چائنیز گاجر ایک درمینے سائز کی چاہیے بنگو بی ایک چاہیے شملا مرچ تھوڑا سا چاہیے فوڈ کلر چار دردہ ہمیں چاہیے انڈے ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کالی میرچ پیسی ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چکن پوڈر ہز بے ضرورت نمک چاہیے اور ہاک ٹی سپون ہمیں چاہیے چائنہ سپون اور میں نے لیے آدھا کلو پکی بناسپتی چاول جسے میں دو گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی اب دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے چاول بھگ گئے ہیں اور جو سبزیاں تھی اسے بھی میں نے کٹ لیا اور یہ چکن کا پیس تھا اسے میں نے بوائل کر کے اس کے ریشے کر دی ہیں اور یہ میں نے کیوبز میں جو ہے شیملا مرچ کاٹ لیا اور کیوبز میں ہی میں نے گاجنے کاٹی تو ان کو میں نے بوائل کر لیا اب میں ہز بے ضرورت پالی جس کی میں جناتے ہیں بس بلدائی رمائی رہا ہے اب اس کے اندر ہم ہز بے ضرورت پانی میں کبال آجائے تو پھر ہم چاول اس کے اندر ڈال دیں گے جب چاول پک جائیں گے تو میں اس کو پسا لوں گی اب ہمارے چاول بھائل ہو چکے میں نے ان کا سارا پانی نکال کے انے پسا لیا ہم دیش کی میں ڈالیں گے تقریباً 1.5 کپ آئل اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے شیملا مرچ اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے بھائل کھوٹی اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں لو فلیم پہ رکھتوں گے اب پانچ منٹ ہو گئے بھائل کھوٹی اور شیملا مرچہ ہاری مرچہ ہاری مرچہ ہاری کے ساتھ ہم دل دیں گے اس کے ساتھ ہم دھال دیں گے اس کے ساتھ ہمارے چکن پوڑا تالی مچھے اور چھوڑا سا اس کے دوگرے پڑھیں اسی طرح سے پڑھائیں جب تک ہمارے چامر رکھیں ہم انڈے فرائی کر دیتے ہیں بسم اللہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریے بلائیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس میں ہم ڈال دیں گے دھوڑا سب کلر مسکنا ہی سبسکرائب کرتا chce رب تھوڑا سبب لائیں گے مندفگیشن ملتے ہیں چاہتے ہیں ہم اس طرح سے پہل کریں میں نے سارا انڈہ ایک ساتھ نہیں ڈالا چار انڈیں ہیں میں جو اڑا رہ گیا اس کو بھی بلکل اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہمارے انڈیں فرائی ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے رائس پہ ہو چکے اب یہ سارے انڈیں ہم اس کی اپس کو دائمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ساتھ ہی بھی چلا دیں گے میں نے ایک نلی پر چاوڑنے میں بکا رہے تھے میں نے اسے فل بوائل کیا ہے کیونکہ اس کے انتہاں تقریباً آدھے زیادہ چیزیں پکی بھی ہوتی ہیں اب ہمارے رائس ہو گئے میں نے صرف اسے دو میرٹ کے لیے دم پر رکھ رہا ہے کیونکہ جو چکن پوٹر اور چائنا سوڑ ڈال ہے وہ چاوڑوں کے انتر اچھی طرح مکس ہو جائے اب دو میرٹ ہو چکی ہے ہم فریم کو بند کر دیں گے اور رائس کو نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہمارے رائس بلکھ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ریسی بھی پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کریئے لائک کریئے اپنا ڈیرے سارا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ